اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عجل فرجہ محترم ناظرین آج کی اس مختصر سی بیڑی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ایسا لباس کے جس کے اوپر اہل بیت کے نام لکھے ہوں اس کو دونے کا کیا حکم ہے تو آپ کی حدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ ایسا لباس کے جس کے اوپر اہل بیت کے نام ہیں اگر اس کو آپ مشین میں دو رہے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس کو ایسے لباس کے ساتھ دھوئیں کہ جو پاک ہو یعنی اگر اس کو آپ نجس لباس کے ساتھ دھوئیں گے تو وہ جائز نہیں ہے اور اس کی بے عدبی اور بے اعترامی شمار ہوگی تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ ایسے لباس کے ساتھ دھوئیں کہ جو پاک ہو نجاست سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس لباس کو ہاتھ سے دھونا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے وضو کر لیں وضو کر کے اس لباس کو دھویں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہلِ بیت کے نام ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ آپ ان کو بغیر وضو کے جو ہے وہ ماس نہیں کر سکتے بغیر وضو کے جو ہے ان کو ٹچ نہیں کر سکتے تو اس لئے اگر آپ جو ہے ہاتھ سے دھونا چاہیں تو بھی آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے وضو کریں اور اس وضو کے بعد جو ہے اس لباس کو دھویں اور اگر واشنگ مشین میں آپ دھو رہی ہیں تو وہاں پر ضروری ہے کہ جو آپ اس کو ایسے لباس کے ساتھ دوئیں کہ جو پاک ہو آپ تمام امنین کی خدمت میں ملتمس ہوتا ہوں میں یاد رکھیں گے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ